اب اسمان گازی اس عظیم ریاست کا بیج ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کا خواب ان کے اباؤ اجداد نے دیکھا تھا اور ایک روشن مستقبل اب اسمانی خاندان کا منتظر تھا بازندینی سلطنت کی سرحد پر بیتھینیا کے علاقے میں اوبرنے والی اسمانی ریاست سنہری تاریخ رقم کرنے والی تھی حالات کچھ یوں تھے کہ ایک چانب تیرہویں صدی میں روم سلطنت زوال پذیر تھی اور ادھر ان خانی ریاست نے سلجوکوں پر غلب آبا رکھا تھا جب آناتولیا میں بغاوتوں کا بازار غرم تھا تو بہت سے ترک قبائل نے آسادی کا اعلان کر دیا تھا مگر انہی ترک قبائل میں سے کائیوں نے ایسا رستہ چنا کے مستقبل میں انہیں عظیم اسمانیوں کے نام سے جانا گیا سرحدوں پر بسنے کی وجہ سے اسمان گازی مسلسل آگے قدم بڑھاتے رہے ڈوبتی ہوئی بازندینی سلطنت کو اُبٹے ہوئے ہیرو کا سامنا تھا شروعات میں اینگول، بیلاجک اور یارحسار جیسے قلوں کی فتح کے بعد اسمان بے نے تیرہ سو ایک میں یعنی شہر فتح کر لیا اور پھر اگلے ہی سال تیرہ سو دو میں کونی سار کی جنگ جیت لی دراصل یہ جنگ اسمان بے کی بازندینی شہنشاہ سے پہلی باز آگتا جنگ تھی اسمان بے کو آگے پڑھتا دیکھ شہنشاہ نے اپنے بیٹے اور مضبوط کمانڈروں کی سربراہی میں یعنی شہر کی طرف فوج بے جی مگر اسمان بے نے ان کو دھول چٹا دی ایسی فتحات ہی اسمان بے کی شہرت کو دور دراز کے علاقوں تک پھیلا رہی تھیں کچھ تاریک تانوں کے مطابق تو اسمانی ریاست کا حقیقی اعلان ہی تیرہ سو ایک میں ان اہم فتحات کے بعد ہوا تھا پہلی جڑ اپنے اسمان بے نے کونی سار کے مقام پر بازندینیوں کے خلاف تیرہ سو دو میں بیفیوس کی جنگ جیت لی تھی اور اب تیرہ سو دن میں شہنشاہ کی جانب سے ایک بڑی فوج نے یعنی شہر کا رکھ کیا مگر یہاں بھی بازندینیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اٹکٹ کے ان علاقوں اور بازندینی علاقوں کے اسمانیوں کے قبضے میں چلے جانے سے ازنک اور برسا کا محاصرہ ہو چکا تھا کیونکہ اب بازندینی علاقے ترکوں کی ملکیت میں جا چکے تھے اب برسا کی فتح عظیم اسمان گازی کا خواب تھا مگر یہ آسان نہیں تھا گازیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے برسا اور ازنک کے قریب کچھ چھوٹے قلعے ایدرانوس کیسٹل اور پھر تیرہ سو اکیس میں مدانیہ کے فتح حاصل کی اب تیرہ سو سو بیس تک اسمان گازی برسا کا محاصرہ کر چکے تھے مگر ان کی حالت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جانشین اور ہانبے نے اس مہم کو سنبھال لیا اس یاندار فتح کا خواب دیکھنے والے اسمان پہ اسے دیکھ سکے یا نہیں یہ ابھی تک ایک مہمہ ہے اسمان گازی بھی اسی سال تیرہ سو چھو بیس میں انتقال کر گئے تھے بعض مورکین کے مطابق انہوں نے فاس سے قبل برسا کی فتح کی خبر سن لی تھی اور کئی روایات کے مطابق وہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے خیر تیرہ سو چھو بیس میں اسمان گازی کی وفات کے بعد اور ہانبے نے اقتدار سنبھال لیا اور ان کے شاندار دور کا آغاز برسا کی بڑی فتح سے ہوا اب برسا عثمانی ریاست کا دار الحکومت کہلائی جانے لگا تھا اور ہانبے نے اپنے اباویتات کے نقشی قدم پر چلتے فدوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور جب اسنک کا محاصر کیا تو بعض زندینی شہنشان نے ایک بڑی فوج عثمانیوں سے لڑنے کے لیے بیجی دونوں حریف ایس کے شہر کے قریب ٹکرائے تاریخ میں یہ جنگ مالت بے کے نام سے جانی جاتی ہے جو تیرہ سو انتیس میں لڑی گئی حالکہ اس جنگ کے فاتح عثمانی تھے مگر اس زبردرس ٹکراؤ کے بعد اسنک کا محاصرہ ٹوٹ گیا مگر یہاں پینینسلا کی فتح نے انہیں بہت فائدہ دیا اسی کے نتیجے میں تیرہ سو اکتیس میں اسنک فتح ہو گیا کیونکہ کچیلی کی فتح کی وجہ سے بازن تینیوں کا اناتولیا سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد تیرہ سو سنتیس میں ہی اسمیت بھی عثمانیوں کی ملکیت میں آ گیا تیرہ سو پینٹالیس میں اورہان بے کا سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھا گیا کہ اناتولیا میں موجود ریاستوں میں سے کارشیو لاری عثمانیہ ریاست کے مات ہدا گئی جو اناتولیا میں عثمانیوں کا پہلا مضبوط اتحاد تھا اسی اتحاد کی وجہ سے عثمانیوں کو بہری مدد ملی اور کارشیو لاری کے علاقے کے ذریعے ہی رومیلی کی طرف قدم بڑھائے گئے اورہان بے نے تیرہ سو چھالیس میں جان جھارم کانٹا خوزینیس کی بیٹی سے شادی کی اور تیرہ سو سنتالیس میں اسے تک نشین ہونے کے لئے مدد فراہم کی جس کے بدلے میں گیلی پولی جزیرے پر چیمپے گلہ عثمانیوں کو دے دیا گیا اس قلعے پر قبضے سے عثمانی پہلا رومیلی علاقہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تیرہ سو باسٹھ میں اورہان بے کی افاد پر مراد اول نے تک سنگھال لیا مگر اس سے قبل تیرہ سو پچاس کی دہائی میں مراد اول نے اپنے بھائی سلیمان کے ساتھ مل کر رومیلی میں مختلف حملوں میں حصہ لیا تھا مراد اول نے اپنے دور حکومت میں بلکان کی سرزمین میں اپنی سرحدوں کو آگے بڑھایا اسی دوران انہوں نے اناتولیا میں ہمسایہ ترک ریاستوں کو مختلف طریقوں سے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا تیرہ سو تریسٹھ میں مراد اول نے بازنتینی بلغاریہ کی فوج کو شکست دی جو انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے آئی تھی سیزلیدرے کی جنگ کے بعد عثمانیوں نے بلاخر ایدرنے کو فتح کر لیا جس کے فوراں بعد آس پاس کے کچھ اہم علاقوں پر قبضہ کیا گیا جس کی وجہ سے بازنتینیوں کا سربیا اور بلغاریہ کی راستوں سے رابطہ ٹوٹ گیا پوپ نے ان فتوحات کے پیشی نظر ایک اتحادی فوج تشکیل دی اور تیرہ سو چونسٹھ میں یہ مضبوط بازنتین اتحادی فوج ایدرنے کو واپس حاصل کرنے کے لیے آئی مگر یہاں انہیں عثمانیوں سے عبرتناک شکست ہوئی اور یہاں مراد اول نے سربیا بلغاریہ اور یونان کا کچھ حصہ بھی فتح کر لیا ایک طرف بلکان میں ترک پیش قدمی جاری تھی جسے روکنے کے لیے مختلف جنگیں ہو رہی تھی ادھر ترک راستوں سے اتحاد اروج پر تھا مراد اول نے اپنے بیٹے بیازت کی شادی غیر میں آؤلار کے سربراہ سلیمان شاہ کی بیٹی سے کروا دی جس کے جہیز میں بہت سے علاقے عثمانیوں کو تحفے میں دے دئیے گئے اور آخر کار کرمیانی بھی عثمانیوں کے ساتھ مل گئے تیرہ سو اکتر میں سربیا کے لیے ایک کامیاب جنگ لینے کے بعد تیرہ سو چھاسی میں عثمانی پلوسنک کے جنگ میں آمنے سامنے آئے مگر یہاں عثمانی فوجیں ناکام رہیں اس کے بعد بلکان کی راستوں نے ایک نیا سلیبی اتحاد کام کیا اور تیرہ سو نواسی میں کوسو کے میدان میں دونوں فوجیں ٹکرائیں یہ جنگ جس میں مراد اول بساتر خود فوج کی سربراہی کر رہے تھے عثمانیوں کی جیت پر ختم ہوئی اس جنگ کے بعد بلکان کو عثمانی حاکمیت قبول کرنا پڑی مگر اس جنگ کے اقتطاہ پر سربیا کے ایک کمانڈر نے مراد اول کو خنچر کے وارس سے مار دیا یہ پہلے عثمانی سلطان تھے جو میدان جنگ میں مارے گئے مراد اول اب ایدرنے کو عثمانی ریاست کا دارور حکومت بنا چکے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ریاست کو سلطان اور ان کے بیٹوں کی مشترکہ ملکیت قرار دے دیا تھا تاکہ تک کی لڑائیوں کو ختم کر دیا جائے اب مراد اول کے بیٹے ہیلدران بیازت تک سنبھال چکے تھے سلطان بیازت اول نے اپنے دور حکومت میں چار بار قسطنطنیہ کا محاصر کیا اور چاروں بار مایوس ہے کیونکہ ہر دفعہ کوئی دوسرا مسئلہ سر اٹھا لیتا تھا تیرہ سو چانوے میں جب انہوں نے تیسری دفعہ محاصر کیا تو سلیبی فوج کی نیبولو کی جانی پیش قدمی پر یہ محاصر ختم کرنا پڑا اور چوتھی دفعہ تیرہ سو چانوے میں ہی جب سلطان بیازت اول نے نیکو بولس کی جنگ جی تھی تو اس کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا لیکن یہ بھی مشرق میں تیموری خطے کی وجہ سے ہٹانا پڑ گیا امیر تیمور اور سلطان بیازت کے درمیان توہین امیز خطوں کا تبادلہ ہوا اور چودہ سو دو میں دونوں حریفوں کی فوجیں انکرہ میں آمنے سامنے آئیں بدقسمتی سے عثمانیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ عثمانی وفادار سردار تیمور کی طرف چلے گئے تھے اب تیمور نے سلطان بیازت اور ان کے دو بیٹوں کو بھی غرفتار کر لیا تھا سلطان بیازت چودہ سو تین میں ایک شہر میں قید کے دوران ہی انتقال کر گئے ان کے بیٹوں کو رہا کیا گیا تو عثمانی تک کی ہولناک جنگ کا آغاز ہو گیا سلطان بیازت کے چاروں بیٹیں زبردست انداز سے تک کی جنگ کا حصہ بنے انکرہ کی جنگ میں شکست نے عثمانیوں کو باری نقصان سے دوچار کیا تھا اناتولیہ میں سیاسی ایتھات پارا پارا ہو گیا تھا لیکن یہ سیاہ دور جس میں تک کی جنگ تقریباً دس سال تک جاری رہی چودہ سو تیرہ میں اقتطام کو پہنچی اور سلطان محمد اول نے تک سنبھال لیا اس طرح ریاست نے وہ دور دیکھا تھا جو اسے مکمل طور پر صفائے ہستی سے مٹا سکتا تھا مگر بلاخر سلطان محمد اول نے عثمانیوں کو بحال کر لیا بہت سے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے مگر جب محمد اول کا انتقال ہوا تو بازن تین نے عثمانی شہزاد مصطفیٰ کو رہا کر دیا جسے تیمور نے انکرہ کی جنگ میں قید کیا تھا اور پھر سے ریاستوں کو بغاوت کا سامنا تھا عثمانی شہزادہ مصطفیٰ تک کا امیدوار بن گیا تھا مگر اس وقت مراد دوم نے اس بغاوت کو کچل کر مصطفیٰ کو پھانسی دی اور اسی سال چودہ سو بائس میں کسٹنطنیہ کا محاصرہ کیا مگر ناکام رہا حالانکہ دونوں جانب مکمل جنگی طاقت موجود تھی مگر بھی چودہ سو چوالیس میں عثمانیوں کا بازن تین کے ساتھ دس سالہ امن معاہدہ ہوا جس کے بعد سلطان مراد دوم کچھ سہنی مشکلات کی وجہ سے محنیسیا واپس چلے گئے اور عثمانی تک بارہ سالہ ان کے بیٹے شہزادہ محمد کے حوالے کر دیا گیا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بازن تینیوں نے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے تو عثمانیوں کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا یہاں مراد دوم واپس آئے فوج کی کمان سنبھال لے اور ورنہ کی زبردست جنگ لڑی گئی جس میں عثمانی پھر سے غالب رہے چودہ سو اکاون میں مراد دوم انتقائی کر گئے اور اب پھر سے محمد دوم تک سنبھال چکے تھے سب سے پہلے محمد دوم نے تمام معاہدوں میں تبدیلیاں کر دی اور پھر سے کسٹنٹونیا کا محاصرہ کیا یہ زبردست محاصرہ تقریباً دو ماہ تک جادی رہا اور بھی لاکھر انتیس مئی چودہ سو تریپن کو بڑا بازن تینی شہر عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا کسٹنٹونیا کی یہ فتح عثمانیوں کی ہر نسل کا خواب رہی تھی جسے محمد دوم نے حقیقت میں بدل دیا اور اسی وجہ سے دنیا انہیں جہان کا فاتح کہنے لگی محمد بھی جہان فاتح نے ایک ہزار سالہ رومی سلطنت کو زمین بوس کر دیا اب عثمانیہ ریاست کے لا زوال اروج کے دور کا آغاز ہو چکا تھا